دنیا میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک عام اور سادہ زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے پانچ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کو حیرت ہوگی اور یہ مشہور ہستیاں آپ کو بہت دلچسپ بھی لگیں گی ویڈیو کا بھرپور مزہ لینے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں علمی سٹی لاتا ہے آپ کے لیے ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز جن سے آپ کو انفرمیشن مل سکے اور آپ کا فائدہ ہو ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وزرٹ کرتے رہیں نمبر وان دنیا میں امیر ترین لوگوں میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ورن بافٹ کا جو کہ ایک بہت بڑا کاروبار ہونے کے باوجود بہت عام سی زندگی گزار رہے ہیں وہ ابھی تک اوماہا میں موجود اپنے پانچ کمروں پر مشتمل گھر میں رہ رہے ہیں جسے انہوں نے 1958 میں 31,500 ڈالر میں خریدا تھا اس گھر کو خریدنے کے بارے میں بافٹ بتاتے ہیں کہ یہ ان کی آج تک کی جانے والی انویسمنٹ میں سے تیسری بہترین سرمایہ کاری ہے اب اس گھر کی قیمت 89.5 بلین ہے ایک اچھا سمارٹ فون خریدنے کی بجائے وہ ابھی تک فلپ فون ہی استعمال کرتے ہیں جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 20 یا 30 ڈالر ہے یہی نہیں وہ اپنے بال بھی محض 18 ڈالر میں کٹواتے ہیں اس لسٹ میں دوسرا نام بل گیٹس کا ہے بل گیٹس صرف 10 ڈالر کی گھڑی پہنتے ہیں امریکہ کا سب سے امیر یہ آدمی مایکروسوفٹ ایجاد کرنے کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے ان کے اتنے بڑے پھیلے ہوئے کاروبار کی کل مالیت 112.8 بلین ڈالرز ہے جو کہ انہوں نے سخت کاروباری اصول اور بہت زیادہ تدابیر استعمال کر کے کھڑا کیا ہے دنیا کی تمام دولت ہونے کے باوجود بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک 10 ڈالرز کی گھڑی پہنتے ہیں بل گیٹس ٹینس بہت ہی خوش ہو کر کھیلتے ہیں اور ابھی تک وہ اپنے گھر میں فیملی کے رات کے برتن خود ہوتے ہیں چارلی ارگن جو کہ ڈش نیٹورک کے چیئرمن اور کو فاؤنڈر ہیں اب بھی ہر روز اپنے گھر والوں کے لیے دوپہر کا لنچ پیک کر کے دیتے ہیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق ان کے اتنے بڑے کاروبار کی کل مالیت 1.18 بلین ڈالرز ہے 1980 میں ارگن نے سیٹلائٹ بیچنے کا اپنا کاروبار ایک ٹرک پر کولورادو میں شروع کیا 1996 میں انہوں نے عوامی ڈش لی اور آج اس کے دنیا میں 12 ملین سبسکرائبرز ہیں آج جبکہ وہ اس قابل ہیں کہ اپنا کھانا بنانے کے لیے کئی نوکر چاہ کر رکھ سکتے ہیں لیکن وہ ایک کفائد شواری والی عام زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں عرب و روپے کا مالک یہ شخص ہر کام پر جاتے وقت اپنے ساتھ لنچ لے کر جاتا ہے جس میں سینڈوچز ہوتے ہیں رچڈ برانسن اپنا زیادہ پیسہ کپڑوں وغیرہ پر خرچ نہیں کرتے ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سکون پیسہ نہیں بلکہ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے بلینر رچڈ برانسن جن کی کل مالیت 5.75 بلین ڈالرز ہے ایک اتدال پسند اور صاف ستری زندگی گزار رہے ہیں یہ عام سی دکانوں سے کپڑے خرید لیتے ہیں حتیٰ کہ ایش و اشرت کی چیزوں پر بھی بلکل فضول خرچی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے امیروں کے برعکس جو کہ آرٹ پر اپنا اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ آرٹ کرتے ہوئے وارٹر کلرز کو ہی ترجیح دیتے ہیں نمبر 5 کارلو سلم ہیلو کارلو سلم ہیلو میکسیکو کے سب سے امیر آدمی ہیں وہ ہر روز کام کرتے ہیں اور خود اپنی گاڑی بھی چلاتے ہیں یہ دو سو سے زائد کمپنیز کے مالک ہیں جس میں ٹیل میکس جیسی کمپنی بھی شامل ہے جو کہ میکسیکو کو سب سے بڑے پیمانے پر فون سرویسز دیتی ہے اب تک کی ان کی کل مالیت 6.67 بلین ڈالرز ہے جو کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اس کے باوجود وہ ایک عام اور سادہ زندگی گزارنے کی وجہ سے مشہور ہیں اور مسلسل تیس سالوں سے میکسیکو میں بنے اپنے چھے کمروں کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں اور وہیں اپنے بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس اپنا ذاتی کمپیوٹر بھی نہیں ہے اور یہ حساب کتاب کے لیے بھی زیادہ تر کاپی پینسل ہی استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکون کو کلک کرنا مت بھولیے گا